میں ہوں آچالانے دور اس وقت کی دو بڑی خبریں ہیں جن پر ہماری نظر آہے گی پہلی خبر عیدیہ ماملے کو لے کر مدیستہ ہوگی یا نہیں اس پر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں آج اہم سنوائی ہے مدیستہ کو لے کر سپریم کورٹ سبھی پکشوں کو سننے کے بعد اہم فیصلہ بھی سنا سکتا ہے دوسری خبر پاکستان سے ہے جس میں چوتر فا دباو کے آگے پاکستان نے مسود ازر کے دونوں بھائیوں سمیت چوالیس آتنکیوں کو حراست میں لیا ہے ساتھی لشکر سرگنا حافظ سعید کے دونوں سنگٹنوں پر پاکستان نے بین لگا دیا ہے حالانکہ کاروائی کم دکھاوا زیادہ لگ رہا ہے یہ سب کچھ تو شروعات کرتے ہیں پہلی بحث کی مرتا کیا نہ کرتا ایک طرف بھارت کا الٹی میٹم کی اب خس کر ماریں گے دوسری طرف دنیا بھر کے سامنے کرکری اس لیے ناٹنکی باز پاکستان نے جیش سرگنا مسود ازر کے دو بھائیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ چوالیس سے زیادہ آتنکیوں کو حراست میں لے لیا گیا یہی نہیں پاکستان نے جماعت الدعوہ اور فلائے انسانیت فاؤنڈیشن پر بین لگا دیا لیکن اس طرح کی کاروائیوں کا ناٹک پاکستان پہلے بھی کر چکا ہے اسی لیے اس کی منشاہ پر سوال اٹھنے لازمی ہیں خاص طور سے تب جب پاکستان کو فنانچل ایکشن ٹاس فورس سے آتنک کا خاتمہ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے نہیں تو اس کی چرمراتی ارتھ ویوستہ میں کھانے پینے تک کے لالے پڑ جائیں گے ایسے میں چوترفہ دباو میں اس نے بین اور حراست کا ڈھونگ تو شروع کر دیا لیکن آتنک کو دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے پاکستان کی آتنکوات کے خلاف سٹھوس کاروائی کی کمٹمنٹ کتنی ہے کیا آتنکیوں کی دھر پکڑ امبران کا ایک اور چھلاوا ہے کیا پاکستان دنیا کی آنکھوں میں دھو جھوک رہا ہے اس پر کریں گے پہلی بحث بڑا ڈسکشن بڑا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل جو رہا ہے سٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ورش سیوگی منیش عوستی اس وقت جو رہا ہے چیف فولٹیکل ایڈیٹر ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کرنل وپن پاٹک جی ڈیفینس ایکسپورٹ ہیں وہ جڑ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ بی جے پی اور کانگریس کے پروقتہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن کے دولان جڑیں گے سب سے پہلے پرموٹ سنگھ جی حراست تو بہانہ ہے آتنکیوں کو چھپانہ ہے یہ سرکاری مہمان جو بنایا گیا چوالیس لوگوں کو اسی لیے بنایا گیا پاکستان دوارہ یہ دیکھیں پاکستان پہلے بھی ایسے ناٹک کرتا رہا جب چھپی سے گیارہ ہوا یا پتھان کو ٹیئر بیس پہ حملہ ہوا تب بھی ہم نے کہا دنیا کو بتایا پاکستان کو دوسیے سمجھے ان کو دوسیے جو سوپے ان کو سارا ثبوت دیا گیا انہوں نے کہا جی ہم نے رکھ لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھپی سے گیارہ میں کیسے انہوں نے بولا ہم نے جکیور رکھمان رحمان لکھوی کو رکھا ہم آرسٹ کیا ہوا ہے حافظ سعید کو آرسٹ کیا ہوا لیکن خلے عام گھومتے تھے ابھی بھی جو یہ کیا ہے میں کسی سے بات کر رہا تھا سیکیورٹی ایجنسیز میں انہوں نے کہا کہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آرسٹ کر لیا لیکن ان کو جیٹ پر سیکیورٹی بھی دے رکھے تاکہ یہ جو ان کے عام ہے انڈیا کو اٹیک کرنے کے لئے وہ جو ہے پھلتی پھولتی رہے اور دوسری بات آپ نے ابھی جو بولی تھی جو فینینسیل ایکسن ٹاسک فورس نے اکٹوبر دوہ جار انیس کا ان کو ٹائنگ دیا ہے اور لیڈی پاکستان گری لسٹ میں ہے اور جو آپ کی بھارت نے سارے ثبوت دیا اور دوسرا بھی جو ایک بات اور کہنا چاہوں یہ فوکس میں پاکستان اب یہ کرنے کے لئے مجبور کیوں ہو رہا ہے کہ بھارت نے جب پولواما اٹیک کے بعد بالا کوٹ پہ ائر اسٹرائک کی تو یہ جو پاکستان ہمارے دیس میں آتنگوات پھیلاتا ہے ورل مائپ پہ پہلے بھی تھا لیکن اب کی بہت جوردار طریقے سے آیا بھارت نے دنیا کو بتایا کہ اب ہم برداست کرنے والے نہیں ہیں اس لئے پاکستان کے پاس چونکہ اب اس کی آرثیق بہترہ چرمڑ آ رہی اس کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اس تو تو کورنڈر والی سیچویشن ہے کل میں پاکستان پاٹک جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سرکاری سندرکشن دیا جا رہا ہے آتنگ کیوں کو کہ اسامہ پارٹ ٹو نہ ہو جائے اور جس طرح سے کبھی پتا چلے کہ ایک اور ہماری مسائل کہیں آکے حافظ سعید یا مولانا مسود حصر پہ نہ پڑ جائے تو ان کو سندرکشن کی ضرورت ہے اس لئے سرکاری مہمان منایا گیا انچے والے اس لوگوں کو یا پھر یہ کاروائی کا ڈھونگ زیادہ لگتا ہے انتراشتری و منچ پہ کاروائی کا ڈھونگ یہی اپنی کیبل ہے آپ دیکھئے جو ان کا پریس بتا رہا ہے وہ صرف بول رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ پہلی بار تو ہینے کی بہن نہیں لگایا ہے دوہزار تین میں اٹل بیاری باچپائی صاحب نے جب بات کی تھی ان نے بولا تھا اپنے جو ٹرر انفرسٹرکچر اس کو کنٹرول کریے تب ہی بھی پاکستان میں بہن لگایا اس کے بعد مشرف جنرل مشرف نے بھی بہن لگایا تھا اور دوہزار سترہ میں بھی بہن لگا تھا کئی اورگنیزیشنز میں مگر کیا ہوا ان کی سب اورگنیزیشنز ہیں اوہرگراؤنڈ ونگز ہیں ٹریننگ کیمپس ہیں سب چلتے رہے ہیں صرف وہ ری لوکیٹ کرتے رہے ہیں ٹریننگ کیمپس اگر اس طرف ہے تو تھوڑے دور ادھر سے اٹھا کے دسمیٹل کر کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں ان کا تو جو یہ مشینری ہے یہ چلتے ہی رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باہ جائیں گے نہیں اپنی حرکتوں سے اور ابھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کری رہے ہوں گے اور پاکستان کا کیا بروسہ ابھی ایک طرف سے بولتے ہیں کہ وی شوٹ ڈی ایسکلیٹ اور آپ کل کی بات دیکھئے کل ان کی اکنومک کاربنیشن کمیٹی اور پاکستان کیبینٹ گورنمنٹ کیبینٹ کی ان لوگ نے روپیز ایک بلین کی سپلیمنٹری بجٹ اپروف کیے ہیں فر پارک ڈان فورسز اینڈ رینجرز اس کا مطلب کیا ہوا ایک طرف تو آپ ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ اپنا سپلیمنٹری بجٹ بڑھا رہے ہیں ویسے بھی آج دیکھئے دنیا کو دکھانے کے لئے ان نے چکوال میں دو مدرسہ اور ایک مسجد سیل کیا ہے جو کی جماعت الدعوہ کا ہے اور دوسرا سیالکوٹ میں جیشک ہے ایک مسجد اور ایک کیا بولتا ہے مدرسہ یہ ایک گرائیہ گاؤں ہیں اس کی ایک جگہ دسکہ ہے وہاں ان کو سیل کیا ہے مگر آپ دیکھئے انہیں حجب المجاہدین کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے نہ انہیں کچھ یونائٹڈ جیاد کاؤنسل کے جو تیرہ ملٹن گروپس ہیں ان کے بارے میں نام بدلتے جاتے ہیں پروکسی طریقے سے آتنکواد کا پورا کاروبار چل رہا ہے اور پاکستان اسے وشو بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے منی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے پریونٹیو ڈیٹینشن کا کارنل پاٹک نے استعمال کیا پریونٹیو ڈیٹینشن بھائی بھارت میں تو یہی سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ کوئی اوبذراب نہ پھیلائے کانون کو ہاتھ میں نہ لے اس کو پریونٹیو کے طور پر حراست میں لے لیا جائے لیکن پاکستان میں تو پریونٹیو ڈیٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس کی نگاہ میں نہ آ جائے انتراشتریہ منچ پہ کرکیریاں نہ ہو جائے اور بھارت کی کوئی میزائل نہ داگ دے کیونکہ پریدان منتری موڈی نے کہہ دیا گز گز کر ماریں گے کون جانے کیا ہو جائے آچل یہ پاکستانی سینہ کے وہ سیند مار ہیں جن کے جریعے پاکستان بھارت میں کارگزاریاں کرواتے رہتا ہے آتنکی گھٹنائیں ہوں آپ یہ دیکھیں ایکسٹینشن آف آئی ایس آئی ہے ایکسٹینشن آف آرمی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں تو آپ ایسا کیسے کہیں گے کہ ہمارا ہاتھ کار دیجئے ان کو ٹریننگ ان کے آمی بیسز پہ دی جاتی ہے دیکھیں پاکستان کو لے کر لگاتا جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم لوگ چرچہ کرتے رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے مجور ہیں مجور کے ساتھ ساتھ بیغیرت ہیں یہ کئی بار بتا دیا گیا ہے ڈوزیر کے جریعے دنیا میں خفیہ ایجنسیز کے جریعے اور ہسی تو تب آتی ہے جب پاکستان کے پردھان منتری یہ کہتے ہیں کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے لیے آپ کو یہ ایسے ثبوت دیجئے انڈیا نیوز پر کل جو ریپورٹ ہم نے دکھائی اس میں یہ صاف ہو گیا کہ خفیہ ویبھاغ پاکستان سرکار کے عدین آتا ہے اس کو اگر وہ اپنے وزیر آزم کو یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا میں جس بات کو لے کر ہمارے ملک کی توتو ہو رہی ہے اس کے تحت یہ وہ لوگ ہیں اتنے نام ہیں یہ یہ پتے ہیں اور یہ یہاں سے اپنی گتویریوں کو انجام دیتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے ہنڈلنگ کرتے ہیں اور بھارت میں اس طرح کے ناپاک اپنے منصوبوں کو انجام دینے کا پورا کھیل کھلتے ہیں اس کے باوزود اگر عمران خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے عمران خان کی بیبسی پر ترس آتا ہے کہ یہ کیسا پردھان منتری کہ اس کی اپنی خفیہ ایجنسی اسے جانکاری نہیں دے وہ تو پپٹ ہیں کٹ پتلی کی طرح ناچی نہیں ان کو بنانے والی آرمی ہے چناف جتانے والی آرمی ڈیموکر سے کہا ہے پاکستان میں آچل آچل آپ اس سے آگے اگر جا کے دیکھیں جس دن ونگ کمانڈر ابھی نندن کو ریہا کرنے کی بات کہنی تھی انہیں وہ بھول گئے یعنی وہ کتنے کنفیوزڈ ہیں کتنے بھولے ہوئے ہیں بھولکڑ ہیں انہیں کچھ یاد نہیں کہ آخر کیا کہنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے شاید چکٹھی آنے میں دیر ہو گئی ہوگی ان کی میز پر کہ ارے آپ کو تو یہ بھی یہ بھی پڑھنا تھا یہ آپ نے پڑھا نہیں راشتر کے نام سندیج میں یہ کھل ملا کے شاف ہے کہ یہ سیندھمار ہیں اور ایسے پر سیندھمار لیکن ایک بات کیونکہ آپ نے عمران خان کی بات اٹھائی ہے سوڑیش سنگھ بیجے پی کے پر وقت ہم ایسا جڑ گئے ہیں سوڑیش سنی مجھے یہ بتائیے عمران خان پہلے دن سے راشتر کے نام کبھی سندیج دینے ہیں فیس بک پوسٹ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیس چاہتے ہیں رٹو توتے کی طرح شانتی کی اپیل کرتے چلے جانے کرتے چلے جانے کرتے چلے جانے اب دنیا کو دکھانے کے لیے مان بھی جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے چوالس آتنکیوں کی دھر پکڑ کی ہے بھارت اسے کس طرح سے لیتا ہے دیکھئے اس میں بہت صاف ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیپ سٹیٹ کی بات آتی تھی کہ یہ جو حافظ سعید جماعت الدعوی یا جیسے محمد جیسے آتنکی سنگٹھن یہ اس کے ڈیپ سٹیٹ کا حصہ ہے جس کو آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے ابھی ایک نیا شبد اوبر کے آرہا ہے ساب سٹیٹ تو یہ جو جیسے محمد جماعت الدعوی جیسے سنگٹھن ہے جو کی ایکسٹینشن آف آئی ایس آئی ہے جیسے کی کہا بھی جاتا ہے جو آتنکی کیا ایکس کرنلز اور وہاں کے جو جنرلز ہوتے ہیں اس میں ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اب ورطمان کے بھی بہت سارے آلہ عدکاری وہاں موجود ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کے سوپر ویس پائس کرتے ہیں تو پاکستان کے ڈیپ سٹیٹ ہی نہیں پاکستان کا سب سٹیٹ بن چکا ہے اس طرح کی آتنکی سنگٹھن پہلی بات دوسری بات پاکستان پہلی بات یہ بھی ہے کہ یہ دوزار چوزار سے پہلے بھی تھے اس کے باوجود سمجھ سے یہ ہے کہ سرکار چاہے کسی کو کامریس بیجیتی کی ایک منٹ سنجھے آپ ایک قدم آگے چلتے ہیں دو قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں پاکستان کو لے کر کوئی ڈاکٹری نہیں مجھے سوڈیش سنگھ جی کس حد تک آپ سنتوشت ہیں دیکھئے صرف آئی واش ہے میں اپنی وہی بات پوری کر رہا تھا کہ پاکستان کی ویدیش نیتی کا حصہ ہے جس میں بھارت میں یہ بلوامہ کا اٹیک ہوا اسی سمجھے افغانستان میں بھی اٹیک ہوا ایران میں بھی پاکستان کی طرف سے اٹیک ہوا اس پرکاسی جتنے سارے سنگٹھن ہیں یہ پاکستان کی ویدیش نیتی کو آگے بڑھاتے ہیں وہاں کی راست نیتی کو یہ بات آپ کو سمجھے آگے یہ نا ویدیش نیتی کا حصہ ہے تو آپ اسی طرح سے ایک کریں گے ہم نے ہمیشہ کیا ہے باتشیت کی تھی 16 مائی کو نواز شریف کو اگر یہاں پہ نیوتا دے کے بلائیا تھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ سجکل اسٹرائک بھی کی تھی اور اب ایک فریمورک بن چکا ہے کہ اگر یہاں پہ ایک بھی ہمارا سپاہی مرے گا تو وہاں پہ کیا کروائی ہوگی اگر پاکستان کو اپنی بھی خیر منانی ہے تو اس لیے آپ کو دھان دینا پڑے گا آپ نے ابھی کہا کہ ایک بھی ہمارا سپاہی یہاں پر مرے گا تو پاکستان میں کاروائی ہوگی آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیں گے بلیز ہماری جنتہ میں ریپیٹ کر دیتا اور اس کو سمجھا بھی دوں گا آپ کو بہت چیزیں ویسے نیوز اسٹوڈیو سے نہیں بولی جاتی ہیں صافتہ طور پر دو کاروائی ہم نے دیکھی ہے سرجیکل سٹرائک کی اور ایری سٹرائک کی حالانکہ لوگ بہت ثبوت مانگ رہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان کے ساتھ ہوں گی جو پاکستان پہلے نہیں محسوس کرتا تھا اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہجار کٹ ہم دیں گے تو پاکستان کو بھی ایک لاکھ کٹ محسوس کرنے ہوں گے ڈائریکلی یا انڈائریکلی یہ بہت ثابتہ پر پردھان منطری کی اگر بولا ہے اور پوری گمبیرتا کے ساتھ بولا ہے کہ گھوستے ماریں گے اس کو ہمیں پوری گمبیرتا سے لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی طرف سریندہ سنگھ راجپور کو جڑنا تھا ابھی تک جڑے نہیں ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے لیکن پرمون سنگھ جی جو ابھی آپ نے جوش کی باتیں سنی ہیں یہ جوش کے ساتھ ہوش مومنٹ بھی آپ کہیں گے ہونا چاہیے اور ساتھ میں ایک لانگ ٹرم پولیسی ہونی چاہیے کہ سرکاریں بھلے ہی بدلتی رہیں لیکن پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوئی میتھڈالوجی ہمارے یہاں ڈاکٹرین ضرور ہو ہی آپ دیکھیں کہ پاکستان جب سے 48 سے جب انہوں نے پہلی بار کشمیر میں زمہ کے سمیہ قبائلیوں کو لے کے اور پاکستانی آمی پیچھے تھی حملہ کیا تب سے لے کے پاکستان بھارت کو اپنا دوسمن مانتا اور ہمارے بیٹ میں جو پہنسہ ٹکھرتا اور کرگی کی لڑائی ہے وہ سب اس کا ثبوت ہے اور چاہے سرکاریں آئیں آ جائیں پاکستان کا نظریہ ہمارے پتی نہیں بدلتا ہمارا بھی نظریہ ان کے پتی نہیں بدلنا چاہیے اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو سرکاریں آتی ہیں وہ ہمارے ہاں جیسے ڈیموکریٹیکلی کی آرمی سپریم ہے ہمارے پردان منتری کھلی چھوٹ دیتے ہیں آرمی کو وہاں پر آرمی چھوٹ نہیں دیتی ہیں اس کا اولٹ ہے بتاتی اتنا ہے جتنا جروری ہوتا ہے اور دوسری بات جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی چوالیس لوگوں پکڑا ہے پاکستان کو سب پتا ہے کہ ان کے آئی ایس آئی کا کون آر کون کرنل کون میجر کون لیفٹینٹ جنرل کون سے گروپ کو کہاں دے رہا ہے پیسہ کہاں جا رہا ہے اور وہ اسی لیے جو گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ بھارت کا دباؤ کام کر گیا جو چل میں ایک دم دکھ رہا ہے دھراتل پہ دکھ رہا ہے تو ان کو دانے کے لالے پڑ جائیں گے کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا تب ہی یہ جو انہوں نے ڈرسنگ کر رہے ہیں جیسے تھوڑی ان کو جو چوٹ لگ اس کو ڈرسنگ کر کے اپنے کانسٹیٹونٹسی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کاروائیس دھراتل پہ نہیں کی کھالی سی دکھاوا کرتے رہے تو اچھا نہیں ہوگا اور مطلب کہ ان کو اگر بھارت سے پیس چاہیے جیسے ہوں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹھیک سے بیوار کرنا چاہ سبوت دکھانا چاہیے کہ ہم نے ان کو حفی صحیب کو اگر گرفتار کیا ہے تو واقعی نہیں گرفتار کیا گیا گرفتار کا مطلب ہے نہیں تک آپ ان کو موبائل پھون دے دیئے سیٹ پھون دے دیئے گھوماتے رہیے ان کو جیل میں ڈالی تاکہ ان کو لوگوں سے کاتی ہو اور کسی سے بات نہ کر پائے اور آتنگ نہ پھیلا پا مونیب قادر پاکستان سے راجنیتک وشلیشت بھی جڑ گئے ہیں مونیب چوالیس سے زیادہ لوگوں کو آتنگ کیوں کی دھر پکڑ کی گئی ہے ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا گیا ہے سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیں گے اس خبر کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ بورڈر کے اس پار بھارت میں اس کو بھی سوالیا نشان کے ساتھ دیکھا جائے گا کیونکہ منشاہ پہ سوال آئے ہیں اس طرح کی نی جرک ریاکشن اور رزرا کی کاروائیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں وہ گراؤن کے اوپر ٹرانسلیٹ نہیں کی جاتی ہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی ہے آتنگ واد کو ختم کرنے میں تو ایک تو یہ ہے دوسرا پریونٹیو ڈیٹینشن کے مائنے کیا ہیں اور سرکار کیا کہہ رہی ہے حراست میں لیا گیا کیوں لیا گیا آگے کی کاروائی کیا ہوگی جانچ ہوگی نہیں ہوگی ہاں جی تو سب سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیسا لگا جیسی میں نے خبر کل پڑی تو میں بہت ہی خوش تھا کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جس کا میں بہت دیس سے منتظر تھا I'm a citizen of this country تو مجھے اپنی security کا as a citizen اتنا خیال ہوتا ہے کہ اگر خطرناک لوگ فریلی گھوم پھر رہے ہیں تو پھر میرے جیسے لوگ کی سیفٹی کا کیا ہوگا جنہوں نے ایک لبرل لائف سٹائل گزانی ہے جنہوں نے ایک you know western world کے ساتھ بھی لنک قائم رکھنا ہے اور اپنے roots کے ساتھ بھی قائم رکھنا ہے تو someone as progressive as me میرے لیے تو یہ بہت ہی کوئی خوش خبری تھی اب اس کے بعد کیا لائے آمن ہوگا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے preventive detention کی ہے میں اس کا مطلب ہی نکالتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ پائیں یا کہیں justice system کو escape نہ کر پائیں تو ان کو حراست میں تو لے گیا جائے اس کے بعد پھر legal processes investigation جو تھرو ہیں ان کے اگر اور کوئی networks ہیں ان کے اگر اور کوئی links ہیں تو ان کی بھی تحقیقات کی جائے کیونکہ مجھے ہی فیل ہوتا ہے اس وقت یہ سارا جانسہ investigation شروع ہوا ہے اس میں ایک بہت مونیب حالانکہ سرکار آپ کی deny کر رہی ہے مجھے break پا جانا ہے دیکھئے اگر فواد ہمارے جانسے چودی فواد ہے ان کی آپ statement سے کریے یا شامیمود قریشی صاحب کی یہ پہلے سے ہی ہونا تھا یہ پہلے سے ہی ہونا تھا لیکن مجھے فیل ہوتا ہے اس کا جو impactus ہے وہ اور بھی strong ہو گیا ہے due to international awareness about these issues and due to the pressures which are mounting up not only in Pakistan but globally چلے deny بھلے ہی کر رہی ہو سرکار لیکن مونیب آپ نے independent perspective دیا ہے اس کے لئے آپ کا شکریہ ہم ایک چھوٹے سے break لے ہاں پر رکھ رہے ہیں ہماری پہلی بحث لگاتا جاری ہے لیکن بحث لگاتا جاری ہے آخر کار امن کی آشا کی بات تو کی جاتی ہے لیکن Pakistan time has come it has to pick بھارت یا پھر آتنک واد pick one اور ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ کرنل وپن پاٹک جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے منیب جڑے ہوئے ہیں منیب جواب دیں اس سے پہلے میں کرنل پاٹک سے پوچھنا چاہوں گی دیکھیں یہ اب آتنکیوں کے خلاف مان لیجے 44 لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے ایک حراست کے معنی کیا ہے کیونکہ اگر آپ کرنل پاٹک یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حراست میں لیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ تھوس کاروائی نہیں ہوتی یہ نیجرک ریاکشن کی طرح ہے انٹرنیشن کمیلٹی میں سندیج دینے کے لئے کارن چاہے کچھ بھی ہو لیکن ٹھوس آپ کی نظر میں کیا ہے تاکہ منیب جواب دے سکیں کارنل پاٹک پہلی بات تو جو مسٹر منیب ہے انہوں نے جو بولا ہے fully agree with him اور ان کے بڑے valid points تھے اب جو پاکستان نے جو کاروائی کی ہے ٹھیک ہے انڈیا کا پریشر ہوگا انٹرنیشن پریشر ہے مگر مین جو تھا وہ تھا چودہ مارچ کا جبکی یونائٹن نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے جیش جو سرگلہ ہے مسعود ازر کو گلوبل ٹیرریس ڈیکلیئر کرنا ہے ابھی تک تین کنٹریز نے ہمارا ساتھ دیا انہیں ریکویس کیا کہ اس کو کرو ابھی رشیو چائنہ بچی ہوئی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے چائنہ اینڈ میں نہیں کرے گی بیکار جیش ان کے جو جیو سٹیٹیجک ایسٹس ہیں سی پیک اور بی آر آئی بورڈر اوڈ انیشیٹیو ان کو گارڈ کرتا ہے تو یہ تو کرنا ہے ناممکن ہے اگر پاکستان کو کچھ کرنا ہے ٹھوز دکھانا ہے تو ان کے اوپر پھر ابھی دیکھیں کیا ہوگا اینڈ میں یہ بولیں گے ہم نے کوٹ میں ایک ڈال دیا ہے پھر کوٹ میں بولیں گے اس ریورٹ کر جائیں گے سیم وہی سیم اور پھر کوٹ میں جائیں گے مولین یہ جواب دے کہ اس بار آپ کو پاکستان کی نیت میں کوئی فرق لگ رہا ہے کیونکہ کرنل پارٹک نے بہت ویلیڈ سوال اٹھایا حافظ سعید کو عراسط میں لے لیا جاتا ہے نظر بند کر دیا جاتا ہے وہ کوٹ میں جاتا ہے اور کوٹ کہتی کہ نہیں نہیں ان کو پریشان مت کرو چھوڑ دو کیونکہ وہاں پر پروسیکیوشن کی طرف سے آپ کے سرکاری پکش کی طرف سے کوئی ثبوت ہی نہیں دیے جاتے ہیں اسی طرح چھبیس گیارہ کا بھی ٹرائل ہے وہ اسی لیے افیکٹ ہوا تو آپ کو لگتا ہے یہ واقعی چینج ہوگا جس کے پکش میں آپ ہیں یا پھر یہ ٹائم مائنڈ ٹیکٹک ہے ادھر ایف ایٹی ایف کئی بلیکلس میں نہ بھی دے تو ہمارے پاس آرثک مشکلیں ہو جائیں گی اور یو این ایس سی کی بیٹک ہونے والی ہے تو اس سے پہلے یہ صرف ٹائم بائنڈ ٹیکٹک کی طرح آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو جی میرا ایمان ہے کہ تبدیلی آ نہیں تبدیلی آ گئی ہے میں یہ آپ نوٹس کیجئے ایک پیٹن بنتا چلا جا رہا ہے پچھے کئی مہینوں سے پروامہ سے پہلے بھی ایک ٹی ایل پی نام کا گروپ تھا اور کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی تھی اس کے اوپر دے براؤٹ ایوری سٹی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو نئی حکومت آتی ہے اور یہ ایک جو نیا سیٹ اپ آتا ہے اس کے آنے کے بعد واش آؤٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ نے بھی بڑی کانٹروورشی ایک ججمنٹ دی جس کے اوپر پہلے ہر تعلے ہوتا تھی اس طفح ٹی ایل پی گروپ کے در تھا جیل کے پیچھے ان کو ہٹا دیا اب نیکسٹ باری آ رہی ہے ان ساروں کی جو چوالیس لوگ اور جو گروپس ہیں جن کو بلانگ کرتے ہیں ان کو حراست ملیا گیا اب ان کی باری ہے اور ان کی باری نہ کہ صرف انڈیا کی وجہ سے ہے بلکہ اس کی بھی کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی کہہ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایک آواز بھی کہہ رہی ہے اب تو پاکستان کے اندر آوازیں ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بہت زیادہ نقصان ہے تو ایک اویرنس ہے کہ یہ لوگ ہمیں کوئی لانگ ٹرم نہ بینفٹ دے پائے ہیں نہ دے سکتے ہیں نہ کبھی دیں گے نہ ہمیں ان سے امید تھی اور نہ انٹرنیشن کمیونٹی کو امید تھی تو جب کوئی اتنا نقصان ہمارے لیے سورس آف ڈسٹرکشن ہے تو کیوں why would you want to keep them تو آپ یہ نوٹس کریں کوئنسائیڈ کیا ہے ایک طرف لاغ پاس ہوتے ہیں اس کے اگلے دن ان کو پکڑ لیا جاتے ہیں میں نے آپ کو کالی بتایا تھا ایک یو این فیسنگ ان سیجر آرڈر پاس کیا تھا چار معاش کو پاکستانی گورنمنٹ نے جب ایک آپ چیز کو لاغ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر اس کی implementation کرتے ہیں آپ کوشش کیا کر رہے ہیں آپ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کہ یہ صرف ایک دو دن کے لیے headline بن کے رہ جائے بلکہ اس کے legal effects بھی ہو اور رہی بات evidence وغیرہ کہ اس سے بڑھ کے اور evidence کیا ہو سکتا ہے کہ united nations اس وقت کہہ رہی ہے اس سے بڑھ کے evidence کیا ہو سکتا ہے international community کہہ رہی ہے national security council کی meetings کے بعد اب بس کچھ دیر اور دیکھئے اور بہت جلد انشاءاللہ میں امیدوار ہوں میں امیدوار ہونا چاہتا ہوں مجھے کالی پتا تھا جب خبر آئی ہے تو جی میڈیا میں خبریں آ جائیں گی بھارت کے اندر کہ یہ شہم ہے یہ شہم ہے یہ شہم ہے کیونکہ پچھی دفعہ انہوں نے ایسا کیا تو پھر چھوڑ دیا ٹھیک ہے پچھی دفعہ کچھ ہوا اس کا مطلب آئیدہ نہیں ہونا چاہیے تو لیٹس ہو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا and the hope is very strong کیونکہ مجھے نظر آرہے law اور politics کوئنسائیڈ کر رہے ہیں آپ اس میں law اور politics کوئنسائیڈ کر رہے ہیں منیب لیکن دکت یہ آتی ہے کہ آرمی اور آپ کی سرکار کوئنسائیڈ کرتے ہیں ایک منج پر ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے آپ نے بہت اچھی hope ظاہر کی ہے عمومن پاکستانی گیس جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ ایک الگ ٹریک پہ ہوتے ہیں آپ بڑا ایک independent view لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے چار میرے ساتھ پینلس ہیں ان سے پول لے لیتی ہوں اب جیسے جو ملیم نے بات کہی ہے کہ اب کوئی اور کارن چاہے کوئی بھی ہو کوئی اور option نہیں بچا ہے اسی لئے یہ کاروائی ہو رہی ہے اور قانون میں بدلاب ناشنل ایکشن پلان کی بھی بات کیا ملیم جی پہلے آپ آپ کو لگتا ہے کہ اب بدلاب کے علاوہ کوئی option نہیں ہے پاکستان پر اس لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھلے ہی مجبوری میں ہو رہا دیکھیں آچل سب سے پہلے تو ملیم نے یہ مانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ان کی سنجیدگی اور شالینتہ دکھائی دیتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلی بار پاکستان سے بیٹھا ہوا کوئی پترکار یا وشلے شک اس بات کو ساروجینک طور پر مان لے کہ ہاں اس طرح کی کاروائی ہو رہی لیکن جہاں تک جو پاکستان یہ کاروائی کر رہا ہے چوالیس کا جو آنکھڑا آ رہا ہے ساری باتیں پاکستان یہ جان چکا ہے کہ وہ ایک ایسے ہونکنڈ پر بیٹھا ہے جہاں پر اس کا بھسمہ ہونا تیہ ہے اگر وہ اسے نہیں روکا تو یہ سمجھئے بھسمہ سور کے روپ میں وہ ختم ہو جائے گا اسی بات ساروڈسکشن موڈ میں ہے جی بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس سے جو ہوایں آئیں گی پوروک شیطر سے جو دباؤ بھارت کی طرف سے بنائیں پششیمی شیطر سے آپ دیکھیں تو بلوچ کی طرف سے تو جس دباؤ میں پاکستان گھیرا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنے کیا مرتا کیا نہ کرتا سودیش سنگھ جو باتیں ابھی مونیم نے کہی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے ایک اویرڈ سیٹیزن کا لیکن جب ہم ڈپلومیسی کے دائرے میں آتے ہیں سرکاری آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو یہ بھی اب خبریں ستروں کے حوالے سے ہی آ رہی ہیں کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ ابھی بھلے ہی مطلب سیچویشن تھوڑی سی ڈی ایسکلیٹ ضرور ہو گئی ہو لیکن آل ڈی آپشنز آر آن ڈی ٹیبل آر گوئن ٹو ریمین آن ڈی ٹیبل تو آپ کے لیے وہ ریڈ لائنز اب کیا ہوں گی دیکھیں آفنسیو ڈیفنس ہی پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے کبھی بھی بیس آپشن ہمارے لیے رہنا چاہیے آفنسیو ڈیفنس یعنی کہ آپ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ آفنسیو نہیں رہیں گے تو وہ پاکستان جس کے لیے آتنگوات اپنی بدیش نیتی کا حصہ ہے آپ اس سے نپٹ نہیں سکتے اسلام اور جہاد کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو یہ جو بھی سنگٹر ہے جیش محمد یا حافظ سعید کا جامت الدعوی یہ سب جہاد کی لگائی لڑے ہیں جس میں ڈیٹھ جو ہے وہ ڈیپارچر نہیں ہوتی ہے آپ کو وہاں جنت ملتی ہے اس لیے اس کو اسٹیٹ سے اگر الگ کر کے بھی دیکھیں اسٹیٹ کی جو سہیوگ اس کو ملتا ہے اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس سے کیسے ہی اپنے آپ کو الگ کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں مانا کہ عسیمہ بن لادین جو ہے پاکستان میں چھپیتے اور دس سال بعد ہم نے دیکھا وہ کہاں ملتے ہیں داؤ جس جو بھارت کے لیے بھارت نے جس کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ڈال دکھا ہم نے بہت سارے پرمار دیا سدیس چھپا کے رکھا تھا تیسرا کبھی مانا انہوں نے اجمل کساب جس کی مرپس ویڈیو فوٹیج ہے ٹی وی چینل سے جا کے ان کے پریوار میں پاکستان میں انٹیوو کیا کبھی پاکستان نے دو ہجار آج سے تیرہ تک مانا گیا کہ نہیں ہمارا سجنگ تھا اس لیے اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاروائی کل ہوئی ہے چوانس لوگوں پر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو باقیوں پر کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اس پرکار پاکستان کی رڑنیتی کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ بھارت کو ہجار کٹ دینے ہیں اور تل تل کر کے دینے ہیں ان سب کو تھوڑا سا نیچے کرنے کے لیے کہ ماحول پندرہ دن بدلنے کے لیے ابھی آپ کو پتا ہے کہ رکھے کہاں ہیں کہیں کوئی جگہاں آئی کہ اچھا ہلانی جیل میں رکھا ہوا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے کیا گھر میں ہی نجربند کر دیا ہے یا جیل میں ڈال دیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ پاکستان سے پریسلی جائی اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں مونیب کی بات مجھے اچھی لگی کہ وہاں پہ لوگوں کو جو پاکستان الابائیڈن سیڈجن ہے ان کو یہ کاروائی کی درکار تھی وہ چاہ رہتے کیسا ہو وہ بھی شانتی سے رہیں مونیب آپ کو یاد ہوگا سی آئی اے کے ایک ریپورٹ آئی تھی دی کلاسیفائیڈ ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے جو مولانا مسود اجہر جو آپ کہیں حالانکہ ان کو مولانا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا وہ حرکت الانسار میں تھے اس کے پہلے انیس سو چورانوے میں جب ہم نے ان کو پکڑا تھا اس کے بعد وہ آئی سی ایٹ ون فور والے ایک بعد ان کو چھوڑا گیا جب انہوں نے بنائی پھر جا کے دو جار ایک میں جیسے محمد اس میں سیدھے آپ ہماری بات کو مت مانیں لیکن سی آئی اے کو تو مانی ہے امریکہ نے کہا کہ آئی ایس آئی لگاتار فنڈنگ کرتی ہے جیسے محمد کو اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب چونکہ پریسہ روس میں انہوں نے ایک آگ جب ہم نے اس کو بولا کہ اس کو فورنٹریزی آرگنائیسن بولا جانا چاہیے تب انہوں نے دوسری ریپورٹ دی کہ اب وہ تھوڑا سکیل ڈاؤن ہونا شروع ہے کیونکہ پاکستان کو لگ رہا ہے کہ آگے دکت ہو سکتی ہے تو ہمارے کہنے ہوتا 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 ہے وارگ در ٹاک کی بات اگر آپ پاکستان سرکار نے چاوالیس لوگوں کو بند کیا ہے کاروائی کر رہے ہیں تو اس کو روکیے مت اور بھی جو ان سے لگ جڑے ہیں ان کو باب کری یا تاکہ ہم اور آپ شانتی سکتے ہیں جنہی باب جواب دیجئے خاص طور سے انہوں نے ایک ویلیڈ پوائنٹ یہ بھی اٹھایا ہے کہ آرمی آئی ایس آئی اور فنڈنگ جو ترر فنڈنگ ہو رہی ہے ابھی یہ بھی سوال ہے کہ ایف سکسٹین کا استعمال بھارت کو نشانہ بنانے کے لئے کیا گیا جبکہ امریکہ کی سیل کنڈیشنز یہ تھی کہ آتنگوات کے خلاف ہونا چاہیے تو یہ جو مسپلیش پرائیٹیز ہیں اور یہ جو آئی ایس آئی خود نہ صرف فنڈ کرتی ہے سنرکشن دیتی ہے تو آئی ایس آئی کے خلاف پاکستان میں کون کھڑا ہو سکتا ہے جی میں بتا دوں آئی ایس آئی is not the enemy آئی ایس آئی is an intelligence agency ہر ملک کے پاس ہوتا ہے اور آپ اگر نوٹس کہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ریسنٹ انٹیو میں حامید میر کو ہی کہا ہے کہ civil government اور military are on one and the same side سو کیا لگتا ہے اگر سیل گارمنٹ crackdown carian groups کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹیلیجنس اور military wings ہیں وہ روک رہی ہیں بلکل بھی نہیں اور وہی والی بات ہر کوئی اپنے اپنے ڈومین میں work کر رہا ہے اور cause ایک ہی ہے cause یہ ہے کہ آتنگوات کو ختم کرنا ہے cause یہ ہے کہ international community کے اندر ایک اچھا global partner بننا ہے اور آپ ہی جو example دینے مجھے 2011 کے یا 2008 کے بڑے اہمیں ٹھیک ہے لیکن یہ ماضی ہے بار بار اگر ریویو میرر میں دیکھتے رہیں گے اور آگے کا ویونی دیکھیں گے تو آپ کی گاڑی کی ٹکر ہوگی ہے بڑی بڑی طرح سے ہوگی ہم stand still پہ آگے ہیں اتیت گوراوشالی نہیں ہے مونیب مونیب آپ کا اتیت آپ کے ملک کا گوراوشالی نہیں ہے اتیت ہمیشہ دھوکے سے بھرے جاہے مونیب سمجھ سے یہی آ جاتی ہے دکت یہ ہے کہ ریویو میرر میں آپ جو بات کریں ریویو میرر میں اور ماضی کی طرف نہ دیکھا جائے ہر بار جب بھارت کی تلکار نہیں آتی ہے تو بلکہ یہاں پہ domestically آلوچنا ہی ہوتی ہے کہ ماضی کو نہ دیکھتے ہوئے ایک اچھی پہل کی کوشش ہوتی ہے چاہے وہ لاہور بس یاترا ہو آگرہ سمیٹ ہو یا پھر نواز شریف کو یہاں سویرنگ ان کے لیے بلائے جانا ہو لیکن اس کے بعد جب خنجر گھوپا جاتا ہے سمسیاں وہیں سے شروع ہوتی ہے تو ماضی تو ماضی تو آپ ماضی ماضی سے سبت سیدھنا ہو آپ کے لیے ہے آپ نے جو بات ہمیں بولی ہے شاید میں یہی کام نہ کروں گی کہ آپ کی آدمی آپ کی سرکار آپی کی بات سن لیں وہی کافی ہوگا ایک چھوٹے سے بریک لے ہاں پر رکھنا پڑ گا ہماری بحث جاری ہے جل لوٹ رہے سواگت ہے ہماری پہلی بحث لگاتار جاری ہے پاکستان سے ہمارے گیس مونیب جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میرے ورش سیوگی منیش عوستی بھی جڑے ہوئے ہیں مونیب میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے صاف طور پر ہمیں بتائیں کہ کتنی کلارٹی ہے ان چوالیس لوگوں جن کو حراست میں لیا گیا ہے آپ کے یہاں پر کی کس آدھار پہ لیا گیا ہے اور آگے سٹرکچرڈ طریقے سے کیا کاروائی ہوگی کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کی جو آپ نے بات کیا ہے اس کے کیا بندو ہے جی وہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے کلاؤزز جان سے بھی ہیں اور وہ 2014 میں بنے تھے اس کے اندر ایک کلاؤز یہ بھی ہے کہ جو یونائٹیڈ نیشنز ڈیزگنیٹیڈ بینڈ اورگنائزیشنز ہیں ان کے میمبرز کو پکڑا جائے گا ان کو فری فار آل یا فری رائٹ نہیں دی جائے گی وہ لوگ اس طرح سے فریلی نہیں روم رہا ہوں کہا سکتے اب بیچ میں اتے پولیٹیکل ابھیورز تھے الیکشنز تھے کہ کہیں نہ کہیں فوکس لوز ہو گیا تھا اور اس پورے چکر کے اندر میرے جیسے جو عام سٹیزنز ہیں جو کے امپلیمنٹیشنز جارے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی کنسرن تھے لیکن اب جب ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ گئی ہے آپ یہ دیکھیں کرپشن کیسز ہونے تھے جس کے خلاف وہ بھی ہو گئے جس نے آنا تھا پاور میں وہ آ گئے تو اب فوکس چونس ہے وہ زیادہ نیشنل سے انٹرنیشنل ڈومین کے پر آ گیا اور انٹرنیشنل ڈومین میں سب سے بڑی پرابلمز ہی یہ ہے ٹیرر ریلیٹڈ اور وہی میں کہہ رہا ہوں نہ کہ صرف یہ ٹیرر ریس دنیا کو یہ پاکستان کو بھی بہت بڑی تھریٹ پوز کرتے ہیں now is the time to address the elephant in the room مجھے فیل ہوتا ہے کاش بہت پہلے ہو گیا ہوتا ہم ساروں کو فیل ہوتا ہے لیکن یہ کلیکٹیو لیکن سوال یہ ہے دیکھیں حراست پاکستان کی تو ہم سٹوڈیو میں بریک کے دوران بھی مہمان نوازی کی چرچہ کر رہے تھے تو مہمان نوازی اگر ان کی سرکاری ہراست میں ہوگی تو پھر کیا مطلب ہے اس لئے سٹرکچرڈ طریقے سے کیا قانون کہتا ہے اور کیا پوائنٹرز ہیں کہ آگے کی ٹھوز کاروائی کیا ہوگی ہراست میں دینا بہت آسان ہے کوٹ چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کی ثبوت نہیں رکھے جاتے ہیں کوٹ کے ساتھ لیگل میکنیزم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ایکٹ بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کا ایک سیکیورٹی کاؤسل ایکٹ اور اس کے تحت یہ آرڈر بنایا گیا ہے وچھ اس اگین ڈیلیگیٹڈ لیسٹیشن یہ ایک فردر لاؤ بنایا ہے گورنمنٹ نے اس لاؤ کے تحت اب آپ کے پاس جو بھی سیکیورٹی کاؤسل ریزلوشنز ہیں اگر اس تیس پیپل جس بنا کے اوپر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایویڈنس ملا ہے انڈیا سے دوسیر کے اندور صرف انڈیا سے نہیں جو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی انٹیلیجنس گیدر کی ہے سب کے خلاف ان کے سوشل میڈیا کاؤنٹ کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے وہ سارا عدالت میں پیش کیا جائے گا منیب ایک لائن میں جانا جاؤں گی چار ماش کو پاس کیا ہی اس لیے منیب آپ مانتے ہیں کہ حافظ سعید مولانا مسود عزر دعوت ابراہیم ایک طرح سے ساپ ہیں جو آپ کی دھرتی پہ ہیں ایک لائن میں جواب دیجے ایک لائن کے لئے جواب یہ ہے میں کیا مانوں گا ابھی تو یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے کب سے کہہ دی ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے تو میں کیا مانوں گا سب کو سارا کچھ پتہ ہے مونی بہت بہت شکریہ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اگر آپ حالات میں بدلاب چاہتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آتنکواد اور باتچیت ساتھ کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے بھارت کے ساتھ اور اگر آپ کو دونوں میں سے ایک چننا ہے تو آپ ان ساپوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ میں یہ سب سے بڑا سی بی ایم کانفرنس بیلڈنگ میجر ہوگا اس کے بعد کرنل پاٹک بتائیں گے آپ کو جی مونی بہت ایک لائن میں جواب دیجے اب یہ بات جان سی ہے شاید آپ کو اتنی پسند نہیں آئے گی لیکن اگر بھارت نے سپٹیمبر میں اور سپٹیمبر سے اب تک مسلسل ہماری ٹاکس کی آفر ایجیکٹ کی ہے تو کوئی کیسے ہینڈ اوور کا سکتے ہیں ہینڈ اوور کرنے کے لیے تو پہلے ٹاک اور ڈائلوگ چاہیے ہوتے ہیں تو تب تک ہم انٹرنلی ہی پاکستان جانسہ ہے مونی بہت آپ ٹریک بدل رہے ہیں مونی بہت آپ ٹریک بدل رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے سارے پینلیس کہیں گے شاہ محمود قریشی کو ہٹا کے آپ کو فورن منسٹر بنا دے کیونکہ آپ تو ہینڈ اوور کرنے کے لیے ٹاکس کے لیے بہت اتابلے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا آپ کو کس طرح سے آپ کی بات تو کوئی پرسیب کیا جائے گا پاکستان میں لیکن کرنل پاٹک اگر مان لیجیے یہ پالیسی شفٹ ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے اور مونی بہت اس کو لے کر بہت پاؤزیوٹیف نظر آ رہے ہیں تو فور در سٹارٹرز آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو کم سے کم ٹیبل پر باتشیت کے لیے آ جائے بھارت پاکستان کہ چوالیس لوگوں کو حراست میں لینے سے کچھ نہیں ہوگا سٹارٹ ہینڈنگ اوور دو پیپل دیکھئے پیپل تو ایڈاوٹ دیو ہینڈ اوور وہ تو وہی کہیں گے کہ ہمارا لاؤ ان کو ہینڈل کرے گا our law is adequate enough to prosecute اور exonerate them ان کو فری کر دیں وہ تو ہمیں تو کبھی ہینڈ اوور کریں گے نہیں یہ ہم بھول جائیں وہ اپنے law سے try کریں گے اور جو بھی punishment دینا یا چھوڑنا وہ کریں گے ابھی تو اس سمہیں تو کچھ نہیں ہوگا اس سمہیں تو صرف بولیں گے preventive detention میں ہیں جو سیکنڈ آپ نے مسٹر منیب میں بات کی تھی کہ we should move on اب move on کہاں سے آپ دیکھئے دو جا سولہ کے ایک ان کی سینٹ کی ریپورٹ ہے جس میں paragraph 8 اور 9 جو کی open domain میں بھی ہے اس میں clear cut دیا ہے کہ پاکستان should exploit انڈیا's forward lines تو اس کا مطلب کیا ہے کہ they want that hybrid warfare should continue amongst the various segments operating in انڈیا تو آپ جو confidence building measures آپ بتا رہے ہیں جو آپ کا point ہے کہ اگر ہینڈ اوور کریں وہ تو کبھی ہوگا نہیں مگر اگر وہ trial کرتے اور ان کو prosecute کرتے ای تنک دیو بھی ایڈوکیٹ اناف مطلب exceptional punishment ان کو دیا جائے second ابھی تھوڑے بہت تو شروع ہوئی گئے آپ کل دیکھئے جو ہمارے سینئر ڈپلومیٹس تھے اسلام آباد میں foreign office سے بلائے گئے ان سے باتشیت ہوئی پھر کرتارپور corridor کی باتشیت شروع ہے مطلب بند نہیں ہوگی then high commissioners اپنی duty ابھی resume کریں گے پھر چودہ مارچ کو ان کے director general of sark and south asia ڈاکٹر محمد فائزل انڈیا آئیں گے and reciprocal visit ہماری 28 مارچ کو ہوگی plus کل میں وہ confirm نہیں ہے but کل ڈی جی ایموز کی بھی باتشیت ہوئی ہے کہ they will strictly adopt to the ceasefire agreement of 2003 ابھی انہوں نے بتایا کس طرح سے کرتارپور corridor کے لیے ایک اچھی پہل ہوئی دونوں ہی طرفوں سے اس کے بعد لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اسی سے کچھ مہینے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس وہاں پر موجود تھے ان کو کس طرح سے harass کیا جا رہا تھا ان کے تو گھروں کی بجلی اور پانی تک کٹ دیا گیا تھا تو یہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے off the cuff جو مجھے لگتا ہے کہ harassment کے طریقے لیکن مجھے یہ بتائیے منیب آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ آور کرنے میں کیا دکھت ہو سکتی ہے پہلے talks تو ہوں لیکن اپنے آپ میں talks شروعات کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کی منشا پہ سوال ہیں تو پہلے کوئی قدم تو اٹھے گا جو لگے کی کانکریٹ زمین پہ قدم ہے کیونکہ یہ حراست پہ لینا detention کرنا یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے کرتار پر ابھی نندن کا واپس کرنا بار بار ہمارے وزیر آزم کا بلکہ مودی صاحب کو کال بھی کرنا کہ let's start talks بار بار شاہ محمود قریشی صاحب ہر انٹرنیشنل فورم اور پلین پر جا کریے کہنا کہ ہم لوگ ڈاک شروع کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ پیس چاہتے ہیں اس میں اندوستان کی بھی پاکستان بھی بھلائیے اب اس سے زیادہ اور پیس آفرنگ کیا ہو سکتی ہیں مجھے لگ رہے ہیں not only as they're talking but they're also walking the talk اب بھروسہ جتا ہم اندوستانی کریں گے تو پھر میدان خالی رہ جائے گا for these terrorists وہ ہم نہیں چاہتے ہیں کاجل کی کوٹری میں بیٹھا ہے پاکستان آچل چہرے پر کالک ہے اگر اسے دھونا ہے تو نیت منشاہ کے ساتھ ان کو action بھی بکھانا ہوگا کہ بھارت کی جو چاہت ہے اندراشتی دباؤ جو ہے یہ آپ مانتے ہوئے بھارت کو جو چاہیے وہ کریں ایک بہت ضروری بات ہے وہی ہم کہہ رہے تھی کہ امن کی آشا کی کامنا ہر کوئی کرتا ہے سرحت کے اس پار بھی اس پار بھی لیکن وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اگر سمسیہ کو محسوس کر رہا ہے اس کو احساس ہے تو اس کو it'll have to pick one side بھارت یا آتنگواد منیب مہا پر یہ جاننا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بہتر دوست کون ہو سکتا ہے you cannot choose your neighbors لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو آپ pick کریے کہ آتنگواد بہتر ہے یا بھارت کا ساتھ ہاتھ پکڑ کے آگے اگر وکاس کے راستے پر چلیں تو پھر کیا بات ہے آپ سب ہمارے سال جڑے اس چرچہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ پہلی بحث میں فلال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے ادھر سپریم کورڈ میں بھی ایوڈیا ماملی کی سنوائی شروع ہو گئی ہے پل پل کے اپ ڈیٹ آپ کو پیچھا دریں گے